موسیقی میں بھی آپ کو بتا دوں گی کہ یہ کسی طرح سے گرو ہوتا ہے چھوٹی سی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اس سے اگر ہمیں گرو کرنا ہے تو ہمیں کس طرح کی مٹی چاہیے کونسی کسے کتنے دھوپ دینا چاہیے پانی کیسے دینا چاہیے فرٹیلائزر کون سا ہو پیسٹی سائز کون سا ہو پوٹ کیسا ہو کون سے سیزن میں کرے ایک بہت بڑا ایک کوششنز ہے ہمارے پاس بہت سارے کوششنز ہیں اور ان سب کی میں دھیرے دھیرے آپ کو یہاں آنسر کرتی جاؤں گی دیکھئے جو پودینے کا جو پلانٹ ہوتا ہے بہت ایزی ٹو گرو پلانٹ ہوتا ہے زیادہ تر اس کا جو سیزن ہوتا ہے وہ گرمیوں کے دنوں میں یہ خوب پھلتا پھلتا ہے اور جو بارش میں ٹھیک ٹھیک اس کی گروت ہوتی ہے لیکن جب سردی آتی ہے تو یہ دورمنسی میں چلا جاتا ہے اس کی گروت رکس ہی جاتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ کہ ہمارا پودا مر تو نہیں جائیں گا لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے موسم بدلتے ہیں اور بدلتا ہے اور پھر اس کے بعد اس میں نئی گروت شروع ہونا چل ہو جاتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے اسے گرو کرنا چاہیے تو اسے گرو کرنے کے تین طریقے ہیں کہ اسے ہم کٹنگ سے گرو کریں پہلا دوسرا ہمیں نرسری سے ریڈیمن خرید کر لے کر آ جائے دوسرا اور تیسا طریقہ ہے ہمیں اسے سیڈ سے بھی گرو کر سکتے ہیں لیکن سیڈ سے گرو کرنے کی میں آپ کو سلح نہیں دے سکتی کیونکہ سیڈ سے گرو کرنے کا جو پروسیس ہوتا ہے کافی لینڈی ہوتا ہے بہت بڑا ہوتا ہے کافی ٹائم لگ جاتا ہے چاہے تو آپ گھر میں اگر پودینہ یوز کر رہے ہیں تو آپ اسی کی بس ایک ڈنڈی اس میں مٹی میں لگا لو تو بہت آرام سے یہ گرو ہو جاتا ہے یا پھر آپ سب سے بیس طریقہ پچاس سے ساٹھ روپے میں نرسری سے آپ ایک اچھا سا ہیلڈی پودا لاکر بھی پودینہ کی گروہ کر سکتے ہیں چلیے اب بات کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنے گھر میں گروہ کریں گے یا نرسری سے بھی لے کر آ جائیں گے تو کس طرح کے پوٹ کے ضرورت ہوتی ہے تو اس کا جو پوٹ کے ہمیں کوئی زیادہ چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے بہت اس کی جو روٹس رہتی ہے بہت ہی شیلو ہوتی ہے زیادہ بڑی نہیں ہوتی کسی بھی طرح کے چھوٹے سے پوٹ میں یہ آرام سے گروہ ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ آپ اسے اپنے چھوٹے سے کپ میں بھی گروہ کر سکتے ہیں بس ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے جس پوٹ میں بھی لگائیں وہ چاہے مٹی کا ہو سیمنٹ کا ہو یا پلاسٹک کا ہو سیرمک ہو لیکن نیچے اس میں چھے دیا سراخ ہونا ڈرینیج ہو لونا ضروری ہے ہے نا چلیے اب بات کرتے ہیں اس کے لیے سوائل کی تو اس کے لیے ہمیں سوائل جو 50% گارڈن سوائل لینا چاہیے 30% ہمیں ورمی کمپوسٹ اور 20% ہم سینڈ اس میں یوز کر سکتے ہیں سینڈ یوز کرنے کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ پانی جب ہم وارٹرنگ کریں گے اس میں اوور وارٹرنگ نہیں کرنا چاہیے اگر کھو بھی جائے تو جو سینڈ رہتی ہے وہ پانی کو ڈرینیج ہول سے آرام سے نیچے نیچے سے نکال دیتی ہے ہے نا کیونکہ اسے زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی اس کی روٹس بہت نازک ہوتی ہے اور روٹ روٹس کی پرابلم ہو جاتی ہے اگر تو پودا سڑ کر مر جاتا ہے ہے نا چلی اب بات کرتے ہیں فرٹیلائزر کی تو اسے زیادہ فرٹیلائزر کی تو ویسے ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن پھر بھی اگر آپ اپنے گھر پر ہی دینا چاہتے ہیں تو آپ بنانا پیل کی فرٹیلائزر اسے دے سکتے ہیں بنانا پیل پرٹیلائزر کیسے بنایا جاتا ہے میرے آپ پلیلسٹ دیکھ کر کر سکتے ہیں میرے ویڈیو پر اس کی ویڈیو آپ کو مل جائیں گے میرے چینل پر ہے چلی اب بات کرتے ہیں پیسٹیسائز کی اس پر ایسے تو کوئی پیسٹ کا اٹیک نہیں ہوتا کریں گے کبھی کبھی وائٹ فلائز اس کے اوپر آ جاتی ہے تو ہمیں اس کے لیے نیم آئل کا سپری کرنا چاہیے ایڈیبل نیم آئل لیے سولیبل نیم آئل ملتا ہے آپ اس کا سپری اس پر کر سکتے ہیں ایک لیٹر میں ہمیں یا کتنا یعنی ٹین ایمل کے قریب یا دو ٹیسپون ہم اس کے اندر ملا کر اس پر پندرہ دن میں ایک بار ہم اس پر سپری کریں تو کسی بھی طرح کی فنگاس یا وائٹ فلائز اگر اس کے اوپر اٹیک ہوا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے ہے نا چلی اب بات کرتے ہیں اس کی کٹنگ کی کپ کٹنگ کرنا چاہیے تو جب جب اس کی گروہت آپ کو بڑھنے دکھائی بڑھتی بھی دکھائی دے تو آپ کو اسے اوپر سے پنچ کر لینا چاہیے تاکہ اس میں سے اور جو دوسری جو ہے شوٹنگ اور نکل جائے اور آپ کا پودا گھنا ہو جائے جنرلی جب ہم اسے جب دیکھتے ہیں تو اوپر کی جو بڑی پتیاں ہوتی ہیں اس میں اتنے خوشبو نہیں ہوتی لیکن پنچ کرنے کے بعد جو نئی پتیاں نکلتی ہیں وہ کافی خوشبودار اور وہی اوریجنل اور آرگنک پتیاں ہوتی ہیں ہے نا اب بات کرتے ہیں دھوپ کی تو اسے جو ایسی جگہ پر رکھنا چاہیے جہاں اسے برائٹ سن لیٹ ملتے رہے ہیں زیادہ دھوپ اسے بلکل پسند نہیں ہوتی مائلڈ دھوپ میں یہ گروہ ہوتا ہے اگر آپ کے ہاں ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوت ہے جیسے ہمارے ماریشٹ میں ہوتا ہے تو آپ اسے برائٹ سن لیٹ میں رکھئے اور اگر آپ کے ہاں نرم ہلکی دھوپ آتی ہے تو آپ اسے ڈائریک سن لیٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں چالیس ڈگری کی اوپر اگر ٹیمپریچر ہو تو یہ پودا دھیرے دھیرے کر کے ختم ہو جاتا ہے بر ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے ہے نا تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے تب تک کے لیے گوڈیس یو با بای